ہیلو فرنڈز بیلکم ٹو ٹیرس این گارڈنگ آپ جو یہ سامنے فلاور دیکھ رہے ہیں یہ کوکس کوم کا ہے یہ دیکھنے میں کافی شندر لگتا ہے اور اسے بلن فلاور بھی بولتے ہیں جس سے مخملی فول کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی کیئر کافی ایزی ہوتی ہے اور اگر آپ اسے گارڈن میں لگاتے ہیں تو یہ کافی اچھا لگتا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کیسے آپ کوکس کوم کو سیٹ سے گرو کر سکتے ہیں کیسے اس کی کیئر کی جاتی ہے اور باقی اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل ہیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں کافس کوم کا جو پلانٹ ہے وہ اینویل پلانٹ ہے ساتھ میں اسے سیٹ سے گرو کیا جاتا ہے اس کے سیٹ کافی چھوٹے ہوتے ہیں برسات کے بعد اسے کبھی بھی گرو کر سکتے ہیں یہ گرم موسم بالا پودا ہے ساتھ میں اس کی ہائٹ جو ہے کچھ ان سے لے کر کچھ فیٹ تک ہوتی ہے ہمارے کیس میں لیکن یہ کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے لگ بھک چار سے پانچ فٹ اس کی ہائٹ ہو گئی ہے اس کا پھول ایک بار آنے کے بعد اس میں بہت سارے پھول آ جاتے ہیں اور جو دیکھنے میں کافی سندر لگتے ہیں ساتھ میں ان کا کلر جو ہے مینلی ریڈ کلر ہوتا ہے لیکن یہ یلو اور وائٹ اور دوسرے کلر میں بھی مل جاتا ہے بات کریں اگر اسے گرو کرنے کی تو آپ سیٹ کو ڈاریکٹ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو نرسری سے اس کا جو سیڈلنگ ہے پودھے وہ بھی خرید کر لا سکتے ہیں کیئر کی بات کریں تو اس سے زیادہ کچھ کی جرورت نہیں ہوتی ہے آپ اس میں نارمل فرٹیلائزر دیتے رہیے ساتھ میں اس کو پانی دیتے رہیے کوسس یہ کریے کہ اس کی جو سوائل ہو وہ بیلڈرین ہو اس میں پانی بھرا نہ رہے تو ایک بار آپ سوائل صحیح سے بنا لیں گے اور اس کے بعد اس میں کپسکوم کا پلانٹ لگائیں گے تو یہ بہت اچھی جو ہے گروت کرے گا ایک بار اس میں فلاورنگ چالو ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اس کے جو سیڈ ہیں فلاورنگ کے بعد اس میں سیڈ بنتے ہیں دیکھئے یہاں پہ اس کے سیڈ بنیں گے تو ان سیڈ کو خودی کلیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ یر ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کوکسکوم کی تو یہ اس کے فول ایک بار کھلنے کے بعد کافی دنوں تک دنوں مطلب مہینے تک سیم کنڈیسن میں رہتے ہیں اور آپ اس کو توڑنے کے بعد اس کو سکا کر بھی گھر میں آجا سندرتہ کے لیے انٹیڈیئر میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ اسے گارڈن میں لگاتے ہیں تو یہ کافی آپ کی گارڈن کی بیوٹی کو بڑھائے گا ساتھ میں میں اس کے ابھی سیڈ جیسے ہی اس کے سیڈ بننے لگیں گے تو ہم اس کے سیڈ کلیکٹ کر لیں گے اس کا بھی ہم سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے کیسے کافس کوم کا جو ہے سیڈ کافس کوم کے کلیکٹ کیے جاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں جرور کمنٹس کر بتائیں اور اسی طرح کے دوسری ویڈیو دیکھنے کے لیے تیرسن گارڈنگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ